پیارے عزیز دوستو ماہ رمضان المبارک میں بی بی سے ہم بستری کرنے کے تین بڑے فائدے ہیں یہ فائدے بتانے سے پہلے یہ بات آپ کو بازے طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوال ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے کہ کیا رمضان شریف کے مہینے میں بی بی سے ہم بستری کر سکتے ہیں اور بی بی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے کچھ کے خیال میں ہے کہ حرام ہے کچھ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن میں حدیث پاکی روشنی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جائز ہے اور منع اس شرط کے ساتھ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہو اور پیارے دوستو ہم آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ روزے کی حالت میں یہ پانچ گلتیاں بلکل نہ کریں کیونکہ یہ پانچ گلتیاں روزے کی حالت میں کرنے والے سے الہا تبارک وطالعہ ناراض ہو جاتا ہے اور اس کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں رمضان کے مہینے میں بی بی سے ہم بستری کرنے کے تین سب سے بڑے فائدے کون سے ہیں نمبر ایک پیارے دوستو اولاد نیک پیدا ہوتی ہے کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں الہا تبارک وطالعہ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے اور اسی مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں نماز روزہ اور الہا کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اس کی وجہ سے قلب روشن ہوتا ہے قلب میں ایک نئی تازگی ایمان میں ایک حرارت پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے مرد اور عورت کی منی یعنی جس منی سے الہا تبارک وطالعہ ایک انسان کا وجود ظاہر کرتا ہے اس منی میں بھی نکھار پیدا کر دیتا ہے دیکھئے الہا والے اور الہا کے ولی جن کی اولادیں بھی نیک ہوا کرتی ہیں تو اس کی وجہ بھی صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا قلب تو روشن ہوتا ہی ہے ان کا ایمان بھی ایک دم نورانی ہوتا ہے اس کے علابہ الہا تبارک وطالعہ اس کی منی کو بھی نکھار دیتا ہے جس کے ذریعے ان کی ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے اس میں نیک تاثرات پیدا فرماتا ہے اچھے تاثرات پیدا ہوتے ہیں جس کے ذریعے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے تو عبادت کے ذریعے سے اس مخصوص پانی میں نخار پیدا ہوتا ہے اور اسی لیے اولاد نیک پیدا ہونے کی کافی حد تک یقین رہتا ہے نمبر دو یعنی کہ رمضان مبارک کے مہینے میں بی بی سے ہم بستری کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ آپ لوگ سن لیجئے رمضان شریف کے مہینے میں بی بی سے ہم بستری کرنے سے یعنی جمع کرنے سے شیطان کے تاثرات سے میع بی بی محفوظ رہتے ہیں اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے علابہ اور دنوں میں شیطان بی بی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں میع بی بی اپنی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں وہاں وہ شیطان داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات بی بی کے شکم میں یعنی پیٹ میں داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارت سے جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں بالی اولاد پیدا ہوتی ہے اب آپ لوگ پیارے عزیز دوستو سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں اللہ کے محبوب پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا خلا دشمن ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے وہ بچے کو پریشان کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے بچہ کافی پریشان رہتا ہے تو اسی لیے بچے کی پیدائش پر آزان پڑھنی چاہیے تاکہ بچے کو راحت مل سکے اور شیطان بھاگ جائے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آزان پڑھنے سے شیطان کافی حد تک کافی میل دور بھاگ جاتا ہے اسی لیے آزان پڑھنے میں دیری نہ کی جائے بلکہ بچے کی جیسے ہی پیدائش ہو تو اسی وقت اس کے پاس کھڑے اکر آزان پڑھ دیا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا وہ وہاں پر بھی آ جاتا ہے اور تب بھی وہ مرنے والے کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس مرنے والے کی زبان سے کچھ اچھے کلمات نہ نکل سکیں اس کو لا الہ الا اللہ یعنی کہ کلمہ شریف نظیب نہ ہو سکے پیارے عزیز دوستو انتقال ہونے کے بعد بھی یہ شیطان پیچھا نہیں چھوڑ سا یہ قبر کے اندر بھی آ جاتا ہے جس کو بہکانے کے لیے پریشان کرنے کے لیے شرارتیں کرتا ہے تاکہ یہ سوالوں کے بھی ٹھیک سے جواب نہ دے سکے تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آزان کی آباز سن کر شیطان میل و دور بھاگ جاتا ہے جس کی وجہ سے قبر پر بھی آزان پڑھی جاتی ہے جس سے مردے کو بھی کافی راحت ملتی ہے اسی طرح جب میابی بھی ملاقات کرتے ہیں یعنی جب خصوصی ملاقات تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا ہے اور وہ بہا آ جاتا ہے اور پریشان کرتا ہے اور اپنے تاثرات داخل کرنے کی پوری کشش کرتا ہے اسی سے بچنے کے لیے اللہ حقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے کہ میابی بھی جب بھی صحبت کریں تو یہ دعا پڑھ لیں تو شیطان ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا تو وہ دعا بھی پیارے عزیز دوستو آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھئے اور اس کو بھی سن لیجئے اور اس دعا کا ترجمہ کے چیز طرح ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اے اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا کرے یعنی کہ اولاد اور اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان رمضان مبارک کے علابہ اور باقی مہینوں میں میابی بھی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان اثرات چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اس سے بچنے کے لیے ہر انسان کو یہ دعا ضرور پڑھنے چاہیے رمضان کے مہینے میں بی بھی کے ساتھ ہمپستری کرنے سے اولاد نیک ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک بطالہ شیطانوں کو زنزیروں سے جکڑ دیتا ہے نمبر تین رمضان المبارک میں ہمپستری کرنے کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمپستری کرنے کا ستر گوانا زیادہ سباب ملتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب بھی کوئی نیکی کی جائے یا کوئی برائی کی جائے کوئی گناہ کیا جائے دونوں کا گناہ اور دونوں کا سباب ستر گناہ بڑھا کر دیا جاتا ہے تو پیارے عزیز دوستو اب آپ لوگ وہ پانچ کام سن لیجئے جو روزے کی حالت میں بلکل نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک ٹی وی اور ناچگانہ دیکھنا پیارے عزیز دوستو آج کل یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ رمضان کے مہینے میں بھی ٹی وی دیکھنے سے باز نہیں آتے ہیں لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناچگانوں سے منع فرمایا ہے اور یہی نہیں ناچگانہ دیکھنا اور ٹی بی دیکھنا رمضان کے علاوہ بھی اسلام میں حرام ہے کیونکہ دوستو اس طرح کے کام ذکرِ الٰہی سے روکنے والے کام ہیں ان کاموں سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن روزے کی روحانیت اور نور ختم ہو جاتا ہے نمبر دو جھوٹ بولنا غیبت کرنا یہ سارے کام بھی روزے کی حالت میں نہیں کرنے چاہیے اسی لئے آپ لوگ بھی ان سارے کاموں سے ہمیشہ بچ کر رہیں نمبر تین نفس پر قابو نہ رکھنا پیارے عزیز دوستو جو لوگ اپنی نفس پر قابو نہیں رکھتے اس سے ان کے روزے پر بہت فرق پڑتا ہے اور جس سے ان کی کچھ نادانیوں کچھ گلتیوں کی بجے سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ لوگ روزے کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں نمبر چار غندے کام کرنا یا گندی تصفیر دیکھنا پیارے عزیز دوستو روزے کی حالت میں بےہودہ جہالت کے کام یعنی غندے کام یا گندی باتیں کرنا بھی ناجائز اور منع ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ گندی چیزیں گندی باتوں سے رکنے کا بھی اس میں ہمیں احترام کرنا چاہیے لہٰذا گالی گلوچ یا گندی باتوں سے بھی آپ لوگ بچ کر رہے نمبر پانچ ناک میں پانی ڈالنا پیارے دوستو کچھ لوگ روزہ رکھ کر یہ بھی گلتی کرتے ہیں کہ وہ لوگ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں پانی اس طرح سے چڑھاتے ہیں کہ پانی حلق تک پہنچنے کا ڈر رہتا ہے یعنی کہ خطرہ رہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بلکل بھی نہ کریں اس سے اپنی حفاظت کریں اس سے بچیں ناک میں اس طرح سے پانی نہ ڈالیں کہ وہ حلق تک پہنچے یا حلق سے نیچے اتر جائے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سے بضو کے بارے میں پوچھا تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا بضو پورا کرو انگلیوں کے درمیان اور ناک میں اچھی طرح سے پانی ڈالو لیکن اگر روزہ ہو تو ایسا مت کرو یعنی اس وقت میں پیارے عزیز دوستو زیادہ بھی شدت سے آپ لوگ اپنی ناک میں پانی نہ ڈالیں جس سے کہ وہ پانی آپ کے حلق کے نیچے اتر جائے تو امید کرتے ہیں پورا ویڈیو آپ سبھی لوگ کے سمجھ آ گیا ہوگا دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ